اسلام علیکم ایک میرا بھی مسئلہ حل کر دے میں آپ کی اتنے مسئلے حل کرتا ہوں میں بڑا ہی پریشان ہوں جس سیانے بندے سے مشوہ لیتا ہوں وہ نیا مشوہ دیتا ہے کہ موبائل کو آخر چارج کیسے کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے اب میں موبائل کو چارج کر رہا تھا تو ایک آپ جیسا سیانہ آیا وہ کہنے لگا کہ اس کو اتار لیں میں نے کہا نہیں ابھی یہ 90% ہوا ہے 100% ہوا تو اتار ہوگا اس نے کہا آپ فل چارج کرتے ہو بس گئی بیٹی توڑی میں نے کہا اچھا اس کے بعد پھر میں نے یہ کیا کہ 70% میں نے چارج کر اتارنا شروع کر دیا ایک دن ایک اور آپ جیسا سیانہ آیا اس نے کہا کہ آپ اس کو پورا چارج کیوں نہیں کرتے میں نے کہا تاکہ بیٹی نہ ختم میں نے کہا جناب جب بھی چارج کیا کریں پورا چارج کیا کریں میں نے کہا گئی بیٹری ایک دن میں نے گاڑی میں جو چارجر ہے وہ لگایا ہوا تو ساتھ ایک سیانہ بیٹھا تھا اس نے کہا جی آپ گاڑی والے اس چارجر سے چارج کرتے ہیں میں کہا ہوں جی اس نے کہا یہ تو بڑا خطرناک ہے کبھی اسے چارج نہ کیا کریں بس گئی بیٹری گاڑی میں نے کہا اچھا جناب پھر ٹریولنگ کر رہے تھے میں نے کہا چلو پاور بینک استعمال کر لیتے ہیں تو پاور بینک لگایا کیونکہ کافی فوٹو شوٹوں بنائیتی ضائع ہو گیا تو کہا نے کہا پاور بینک سے آپ چارج کر رہے ہیں تو میں نے کہا نہ کروں اس نے کہا جی بھائی گئی بیٹری حد ہو گئی جی اب میں نے پھر تیع کیا کہ میں نے صرف پوری چارج کرنی کرنی ہے اور اب وہ کر رہا تھا تو ایک صاحب آئے اس نے ایسے کیبل اتاری اس نے کہا یہ جینون کیبل تو نہیں ہے میں نے کہا پتا نہیں اس نے کہا جینون کیبل کے بغیر چارج کر رہے ہیں بس گئی بیٹری جو چارجر ہے وہ ٹربو ہے جو فاس چارجر ہے کوک چارجر اس نے دیکھا آپ کوک چارجر یوز کرتے ہیں میں نے کہا ساتھ چاہیئے تھا بس گئی بیٹری حد ہو گئی ایک دن ایک صاحب آئے انہوں نے پکڑا انہوں نے کہا جی آپ کے چارجر کتنے امپیر کیا فلان میں مجھے تو پتا ہی نہیں اس نے کہا یہ تو بہت لو ہے یہ سلو چارجنز کرے گا بس گئی بیٹری وہ اللہ کے بندو سال ہو گیا بیٹری میری نہیں گئی میں نے یہ سارے حربے کر لی ہے آپ لوگ سے آنے ہو وہ مجھے بتا ہی دو میں نے گوگل بھی کرنے کوشش کی ہے مجھے یہی پتا چلا ہے کہ ٹھیک ہے جینور چارجرز یوز کریں پہ جینور چارجرز گم ہو گیا کیبل جینور یوز کریں بھائی وہ گم ہو گئی اب ٹریول کر رہے ہو وہاں آپ کے پاس آپشن یا گاڑی ہے یا پاور بینک ہے تو کتنا چارج کریں بھائی کہ تاکہ آپ کی بیٹری کہیں نہ جائے مسئلہ تو حل کر دے کہ موبائل کو چارج کب کتنا اور کیسے کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ خوش رہے باد رہے